سال دوہزار تیس میں چین نے قریب چونتیس کھرب ڈالر کی چیزیں نریات کی لیکن یہ پچھلے سال کے مقابلے قریب ساڑھے چار فیصدی کم تھا چین سب سے زیادہ مینیفیکچرنگ اور سب سے زیادہ نریات کرنے والا دیش ہے اس کے نریات میں کمپیوٹر، براڈکاسٹ ٹکنالوجی، ٹیلی فون اور ٹرانسپورٹ سے جڑی مشینوں کی حصہ داری کافی بڑی ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ نریات کرتا ہے کھانا اور کھانے کے لئے استعمال ہونے والے جانور سال دوہزار بائیس میں چین نے سب سے زیادہ نریات امریکہ، آسیان اور یوروپیہ سنگ کو کیا اور آنکڑے دکھاتے ہیں کہ جنوری سے لے کر مارچ تک چین کی ریال اسٹیٹ کمپنیاں مشکل میں نہیں اس سیکٹر میں نویش قریب ساڑھے نو فیصدی کم ہو گیا انتراشتری مدرہ کوش یعنی آئی ایم ایف کے مطابق چین کی ارتویبستہ میں پراؤپٹی سیکٹر کی حصہ داری بیس فیصدی ہے اب وہاں گھروں کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں مارچ میں یہ بیتے آٹھ سالوں میں سب سے تیزی سے گر رہی ہیں اور چین کی ارتویبستہ دو دشکوں کے سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہیں دنیا کی فیکٹری کہلانے والا چین کوویڈ لوگ ڈاؤن اور دنیا بھر میں آئی آرتک سستی کی مار سے اُبرنے کے لیے جوچ رہا ہے ریشترپتی شیو جن پنگ اور بھی زیادہ الیکٹرک کاریں سولر پانل اور پاؤنچکیاں بنا کر ایروپیا دیشوں کو بیچنا چاہتے ہیں لیکن اس سے کئی پششی میں کمپنیاں چندت ہیں کہ سستا چینی سامان ان کا کاروبار چاپٹ کر دے گا بی بی سی کی چین سمبادہ تھا لورا بکر چین کے دکشنی حصہ میں پہنچی جہاں پر کچھ زیادہ ہی چیزیں بنائی جا رہی ہیں دیکھیں ان کی یہ ریپورٹ رین وین بینگ نے تا امر فیکٹری میں کام کرتے ہوئے چین کو آگے بڑھانے میں یوگدان دیا ہے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی دروازے کی پیچھے ہے جیسے ہی چین کی ارثویوستہ لڑکڑائی جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے وہ بند ہو گئی انہیں ان کے ویتن کا وہ حصہ بھی نہیں ملا جسے انہوں نے کئی سالوں میں کمائیا تھا نئی نوکرییاں تلاشنا بہت مشکل ہے ہم عمر دراز ہیں اور ہمارے پاس زیادہ سکلز بھی نہیں ہیں زیادہ تر کمپنیاں یواؤں کو نوکری دیتی ہیں انہوں نے اپنے جیون کے سولہ سال یہاں بتایا تھے اب یہ جگہ اس حال میں ہے پھر بھی انہیں یاد ہے کہ یہاں فرنیچر بنا کرتا تھا اسی فیکٹری نے ان کے پریوار کا بھوششہ بنایا وہ خود گاؤں نہیں جا پاتے تھے مگر یہیں سے کمائے پیسے بچوں کو بھیجا کرتے تھے اس جگہ سے الگ ہونا بہت مشکل ہے دل ٹوٹ سا گیا ہے میں نے کئی سال یہاں بتائیں اور اب اس کے یہ حال ہیں سارے کامگار نراش اور دکھی ہیں لمبے سمیں تک کووڈ لوگ ڈاؤن اور کاروبار سوست ہونے کی کارن چین کی آرثی پبھستہ ڈکمک آ گئی ہے اس لیے اس دیش نے نئی راہ پکڑی ہے مزدوروں کی جگہ اب نئی تقنیق اور رو بوٹ استعمال ہو رہے ہیں اور رینیوبل انرچی استعمال کرنے پر زور دے رہی دنیا کے لیے میڈ ان چائنا پروڈکٹ بہت اہمیت رکھتے ہیں آپ صاف دیکھ پائیں گے کی چین کیا کیا بنا سکتا ہے سولر پینل مارکٹ پر چین کا دب دبا ہے دنیا کے اسی فیستی سولر پینلز یہیں بنتے ہیں جتنے سولر پینلز امریکہ میں پچھلے ایک دشک میں لگائے گئے ہیں اتنے یہاں ایک سال میں لگا دیے گئے ہیں لیکن یوروپیہ سنگ اور امریکہ چنتت ہے پشمی دیشوں میں کئیوں کا ماننا ہے کہ چین کچھ زیادہ ہی گرین ٹیک بنا رہا ہے ان کا آروپ ہے کہ چین میں بنی چھی سے اتنی سستی ہیں کہ ان کے دیش کی کمپنیاں مقابلہ نہ کر پانے کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں گرین انرجی کے لیے بنی چھی سے بنانے کی چین کی شرمتہ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ابھی 80 سے 90 فیصدی انرجی سٹور کرنے والے اپکران چین میں ہی ڈیزائن اور تیار ہو رہے ہیں تو ہم دنیا میں سب سے آگے چل رہے ہیں سورج کی ارجہ کو قید کرنے میں چین دنیا کی مدد کر رہا ہے لیکن اس سے وہ اپنے یہاں کامگاروں کی مدد نہیں کر پا رہا دوسری اور پشمی دیش چین پر نربھرتا گھٹانا جاتے ہیں ایک بار پھر پورپ اور پشم کے رشتوں پر کاروبار سے جوڑے تناف کے بادل منرانے لگے ہیں